آسٹریلیا بنام نیدرلینڈ کے بیچ وشو کپ دو ہزار تئیس کے چوبیس وے مقابلے میں ایک بار پھر سے کنگارو ٹیم نے یہ بتا دیا کہ پہلے دو مقابلے ہارنے کے بعد یہ ٹیم رکنے والی نہیں ہے ایک بار پھر سے اس مقابلے میں آسٹریلیا کے دگج بلے باز ڈیویڈ وارنر نے شت کیے پاری کھیلی جی ہاں ڈیویڈ وارنر نے اس مقابلے میں محض 91 گیندوں پر اپنے شتک کو انجام دیا نیدرلینڈ سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں کنگارو دگج بلے باز ڈیویڈ وارنر نے شت کی پاری کھیلی تھی انہوں نے 163 رنوں کی پاری کھیلتے ہوئے پاکستانی لین بازوں کو دھست کیا تھا اور اس مقابلے میں بھی ڈیویڈ وارنر نے شاندار شتک جڑا ہے آپ کو بتا دے کہ اب ان کا یہ شتک اعتحاسک شتک ہو گیا ہے اور وہ کیسے چلے جانتے ہیں دراصل میں ڈیویڈ وارنر اب آسٹریلیا کے لیے وشو کپ میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بلے باز بن گئے ہیں اس ماملے میں انہوں نے آسٹریلیا کے پور دگج کپتان اور مہان بلے باز ریکی پاونٹنگ کو پچھار دے دی ہے اس کے علاوہ ڈیویڈ وارنر نے کمار سنگاکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کمار سنگاکار کے نام بھی وشو کپ میں پانچ شتک ہے لیکن اب اس ماملے میں سچن تندلکر کی بھی ڈیویڈ وارنر نے ایک ماملے میں برابری کر لی ہے تو دوسرے ماملے میں انہیں پیچھے بھی چھوڑا ہے دراصل نے ڈیویڈ وارنر نے اس مقابلے میں 91 گین پر چوکہ لگاتے ہوئے اپنے شتک کو انجام دیا اسی کے ساتھ وہ وشو کپ 2023 ہی نہیں بلکہ وشو کپ کے اتحاس میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بلے بازوں کی سوچی میں سنگاک تو روپ سے سچن تندلکر کے برابر آ گئے ہیں دونوں کے نام وشو کپ میں چھے چھے شتک ہیں لیکن سچن تندلکر سے تیز چھٹا شتک جڑتے ہوئے ڈیویڈ وارنر نے اس ماملے میں سچن کو پراست کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ڈیویڈ وارنر وشو کپ میں اکلوتے ایسے بلے باز ہیں جن کے نام شتک زیادہ ہیں اور ارد شتک کم ہے اگر ہم ان بلے بازوں کی بات کریں جنہوں نے وشو کپ میں ہزار سے زیادہ رن بنائے ہیں یا پھر پانچ سو سے بھی زیادہ رن بنانے والے بلے بازوں کے سوچی میں ان کے نام ہی ریکارڈ درج ہے ڈیویڈ وارنر کے نام ڈیڑھ سو سے زیادہ رنوں کی پاری ونڈے کرکٹ میں سات بار درج ہے حالانکہ ڈیویڈ وارنر اپنے شتک کو بڑی پاری میں تبدیل نہیں کر سکے اور ایک سو چار رن بنا کر پویلن واپس لوٹ گئے لیکن تب تک وہ اپنی ٹیم آسٹریلیا کو بڑے سکور تک پہنچا چکے تھے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی آپ بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ